امام علیہ السلام رستی سے گزر رہے تھے ایک شخص زور زور سے رو رہا تھا امام علیہ السلام قریب گئے اور فرمانے لگے اے بندہ خدا کیوں رو رہے ہو اس نے کہا یا علی آج میرے ایک دوست نے میرا دل توڑ دیا بس بات جب یہاں تک پہنچی تو امام علیہ السلام نے فرمایا اے شخص انسان کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ کسی دوسرے انسان کا دل توڑ دے تو وہ کہنے لگا یا علی میرا دل توڑ گیا اور آپ کہتے ہیں کہ انسان دل توڑ ہی نہیں سکتا امام علیہ السلام نے فرمایا تمہارا دل کسی انسان نے نہیں بلکہ تمہاری ہی امیدوں نے توڑا ہے اے شخص یاد رکھنا میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ یہ دنیا سامپ کی مثل ہے بتاؤ اگر تم کسی سامپ کو بوکھا دیکھو پریشان دیکھو مظلوم دیکھو تو کیا کروگے تو اس نے کہا یا علی میں کوشش کروں گا اسے دودھ پلاؤں امام علیہ السلام نے فرمایا اور دودھ پلانے کے بعد کیا انتظار کروگے کہ یہ سامپ بھی تمہیں دودھ کے بدلے دودھ ہی پلائے تو وہ کہنے لگا نہیں یا علی میں اسے دودھ پلانے کے بعد فوراں چھوڑ دوں گا کہ وہ جلدی جلدی بھاگ جائے تاکہ مجھے کاٹی نہ بس امام علیہ السلام نے فرمایا بس یہ دنیا پہ ایسے ہی ہے جب بھی اس دنیا پہ رحم کرو نیکیوں کو کرنے کے بعد بھول جاؤ کیونکہ تمہارا رحم وفا محبت نیکیاں ہے اور نیکی کا عجر اللہ دے گا یہ دنیا نہیں یاد رکھنا جس طرح سے تم سامپ کو دودھ پلانے کے بعد اسے بھگا دیتے ہو ویسے ہی تم اس دنیا پہ رحم پیار ہمدردی وفا کر کے اسے بھلا دینا کیونکہ جیسے سامپ کی فطرت میں پلٹ کے ڈنگ مارنا ہے ویسے ہی اس دنیا کی فطرت میں پلٹ کے تکلیف دے رہے